سلمان خان کی ایک اور مووی کا آگاز ہو چکا ہے دوستو چلیا یہ بات کرتے ہیں کونسی فلم رہنے والی ہے سواگت ہے آپ سبھی کا بولی وڈ سپائی میں میں ہوں عدتی شرما تو دوستو اگر بات کی جائے ریمیکس کی تو اکشے کمار اور سلمان خان کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے جی ہاں ساؤت کی تو بہت ساری ریمیکس جو ہیں اکشے کمار اور سلمان خان نے بنائی ہے مطلب ریمیکس میں وہ نظر آئے ہیں تو دوستو یہاں پر ایک اور ریمیک ہونے جا رہا ہے لیکن اس بار وہ ریمیک جو ہے ساؤت انڈسٹری سے نہیں ہے وہ بولی وڈ کی ایک فلم ہے اور وہ فلم جو ہے 1989 میں آئی تھی فلم کا نام ہے تری دیو اور اس فلم میں سنی دیول جیکی شروف اور نظر الدین شاہ جو ہے تھے اور ویلن جو تھے وہ تھے امریش پوری جی ہاں دوستو تو یہ فلم کا ریمیک بنایا جا رہا ہے اور یہاں پر بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے دوستو کہ جو ڈائریکٹر ہیں راجیو رائے جی ہاں انہوں نے سلمان خان کو اپروچ کیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سلمان خان کو جو سکرپٹ ہے وہ بہت ہی بڑیا لگی ہے یہ آئیڈیا بہت ہی بڑیا لگا ہے اور وہ اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تری دیو میں باقی کس کس کو کاسٹ کیا جائے گا کیونکہ اس میں تین ہیرو اور ایک ویلن تھا دوستو تو کیا اس فلم کا ٹائٹل سیم ہوگا کیا کچھ آگے ہونے والا ہے یہ جانا کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا تو دوستو کتنے ایکسائٹیڈ ہیں آپ سلمان خان کو اس فلم میں دیکھنے کے لیے کومنٹس میں ضرور بتائیے مل دے یا نیکس ریدیو میں